بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جس کی توفیق سے ان بابرکت رمات میں شرکت کا موقع نصیب ہوا دعا کے خالق کائنات مرتے بم تک قرآن کی برکتیں حاصل کرتے رہنے اور اس کے دامن کے ساتھ مبستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے سورہ نساء کے اس مقام پر اللہ برعزت نے موت کے عطل اور موت کے بے یقینی اور موت کے یقینی ہونے کے بارے میں کمال انداز میں اپنی مخلوق کو آگاہ فرمایا فرمایا اینما تطولو تم جہاں کہیں بھی ہوگے یو دریقم الموت موت خود تمہیں آکے پکڑ لے گی اپنی گریفت میں لے لے گی یعنی موت سے بھاگنے والا کوئی بھی شخص چاہے جتنا مرضی بھاگ لے بن آخر جیت موت کی ہوتی ہے زندگی ہار جاتی ہے اور موت جیت جاتی ہے جوانی ہار جاتی ہے اور موت جیت جاتی ہے ایر احمد کا ایک پہلوان تھا اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جب اپنے گھر سے نکلتا تو گھر سے نکلنا اس بات کا اشارہ ہوتا کہ کوئی ہے جو اس کے ساتھ مقابلہ کرے اس پر ایک وقت آیا تھا کہ وہ پلاسٹک کے چمچ سے بھی جو ہے وہ کچھ کھا بھی نہیں سکتا تھا یعنی اس بڑا بڑا پہلوان بھی جو ہے وہ موت کے آگے ہار جاتا ہے ارستو جیسے سکندر جیسے جھارہ پہلوان جیسے کئی نامی گرامی پہلوان آئے لیکن موت کے آگے سب بے بس ہو جاتے ہیں فرمایا ائی نمہ تک ہو تم جہاں بھی ہو موت تمہیں جو ہے بگڑ لے گی اگرچہ تم مضبوط قلوں میں بھی کیوں نہیں ہو یعنی کوئی شخص اپنے رہنے کے لیے کوئی مضبوط قلعہ بنا رہے کوئی ایسا محل بنا رہے کہ جہاں پہ وہ چڑی پر بھی نہ مار سکے تو موت وہاں پہ بھی آنے وہاں پہ بھی آنے اور یہ ایسا بے در تانہ ہے کہ اس نے بوقت پیدائش یہ اعلان کیا تھا جب اللہ تعالی نے موت کو پیدا کیا تو موت نے عرض کیا باری تعالی مجھے اجازت دے کہ میں تیرے بندوں کو اپنا اعلان سنا دیں تو اللہ تعالی نے جب موت کو اجازت دی تو موت نے یہ اعلان کیا کہ میں وہ موت ہوں کہ جو بہن بھائی کو جدا کر دیتی میں وہ موت ہوں کہ جو بہن بھائی کو جدا کر دیتی میں وہ موت ہوں کہ جو بہن بھائی کو جدا کر دیتی میں وہ موت ہوں کہ جو بہن بھائی کو جدا کر دیتی میں وہ موت ہوں کہ جو گھروں کو ویران کر دیتی اور کبرستانوں کو آباد کر دیتی تو یہ موت اس کا اعلان ہے اور یہ ہر حال میں آنی ہے چاہے بچپن میں آجائے جوانی میں آجائے بڑاپے میں آجائے بندہ مومن کو اس کے لئے ہر وقت قیار رہنا ضروری ہے اس لئے اولیاء کرام بزرگان دین یہ تعلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رات کو سویا کرو تو کلمہ پڑھ کے سویا کرو شاید کہ وہ زندگی کی آخری رات ہے اس لئے بوقت موت جو ہے انسان اگر ایمان کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے بندہ مومن کی ایمان کے ساتھ رب کے حضور پیش ہوتا ہے تو یہ اس کے لئے سادت کی بات ہوتی ہے تو بحیثیت مسلمان موت سے اتنا گھبرانا اور گھرنا بھی نہیں چاہیے کہ باقی سب کام کاجی چھوڑ دیں لیکن اس کے لئے تیار بھی ہر وقت رہنا چاہیے کہ جب بھی موت آیا بندہ مومن اس کو سینے سے لگائے قبول کریں کیوں؟ کہ نیک بندے کے لئے مومن کے لئے جو موت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتشار فرمایا کہ یہ مومن کے لئے توفہ ہے اگر مرنے والا ایمان کے ساتھ جاتا ہے تو یہ موت اس کے لئے توفہ ہے کہ اللہ کا جو دوست ہوتا ہے اللہ کا جو محبوب ہوتا ہے اس کی موت اس کے لئے اللہ سے ملاقات کا سبب ہوتی ہے اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہوتی ہے وہ اس عالم دنیا سے عالم برزخ میں جاتا ہے تو وہاں پہ اس کو ایک نئی زندگی ملتی ہے اور اس کا جاننا سمجھنا وہ اسی کو آئے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس نظام میں دنیا یا کسی اور جہان کے نظام سے واقع ہے وہ فرمایا تم مضبوط قلعہ میں بھی پڑے ہوں گے تو موت آجائے گی وَإِن تُسِبْهُمْ حَسَنَا اگر تمہیں کوئی اچھائی مل جائے يَكُولُو وہ کہتے حَاظِمِنْ اِمْبِ اللَّهُ یہ اللہ کی طرف سے ہے وَإِن تُسِبْهُمْ سَيِّعَا اور اگر کوئی پریشانی آ جائے يَكُولُ حَاظِهِ مِنْ اِمْبِ یہ تمہاری وجہ سے ہے یہ بنیادی طور پر یہ بات جو ہے مدینہ کے رہنے والے یہود اور منافقین کرتے تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرن کر کے گئے تو اسلام کا ابتدائی دور تھا کبھی جو ہے مسلمان جنگ جیت جاتے کبھی ان کو اللہ خیر و برکت عطا کر دیتا کبھی اللہ عزمیش میں ڈال دیتا اگر مدینہ میں کوئی نقصان والا کام ہو جاتا تو وہاں کے یہود اور منافقین یہ کہتے کہ ماذا اللہ جب سے یہ نبی یہاں پہ آئے ہیں یا یہ مسلمان آئے ہیں تو تب سے یہ نقصان ہونا شروع ہو گیا یعنی یہ بدفالی اور بدگمانی یہ حرام ہے تو اللہ تعالی نے یہاں پر اس کنسپٹ کو ٹوٹی طور پر ریجیکٹ کیا اور اللہ نے فرمایا کل اے میرے حبیب بتا دو کل من انداللہ ہر کام اللہ کی طرف سے نفے کا کام ہے تو بھی اللہ کی طرف سے ہے نقصان کا کام ہے تو بھی اللہ کی طرف سے ہے اللہ نفر دے کے بھی عزماتا ہے نقصان دے کے بھی عزماتا ہے یہ اس کا نظام میں کہناتا ہے کبھی صبح ہو ہے کبھی شام ہے دن ہے رات ہے سردی ہے، درمی ہے، صحت ہے، بیماری ہے ہر چیز کا خالق جو ہے وہ اللہ تعالی ہے چاہے آچھائی ہو یا برائی ہو یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے یعنی ہر خیر کا پیدا کرنے والا اللہ ہے ہر شر کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اب یہاں پر بعض ذہنوں میں یہ سمال آتا ہے کہ اگر شر اور برائی اللہ نے پیدا کی ہے لقصان اللہ نے پیدا کی ہے تو بندوں کو سزا کس بات کیوں اور یہ آج کل کے جو ہمارے کالج یونیورسٹی لیبل پہ سٹوڈنٹ طبقہ ہے یہ ان کے ذہن میں ایک بہت بڑا سواہ ہے اور یہاں پر بھی دو تین ساتھیوں نے براہ راست بھی یہ سواہیوں سے پوچھا تھا کہ نیک عمل کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور جو باد عمل ہے اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے بندے کو سزا کس وجہ سے ملے گی بندے کو سزا اس برے کام کے کرنے کی وجہ سے ملے گی مثلا چوری ہر ایک کو پتا ہے کہ گناہ ہے اللہ نے منع کیا اللہ کے رسول نے منع کیا چوری کرنے کی سزا پتائی اب اگر کوئی بندہ چوری کر کے کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا میں آخری نبی کا ہوتی ہوں مجھے کچھ نہیں ہوگا مجھے اللہ نے پیدا کیا اور یا اس بنا پر کہتا ہے کہ دیکھیں سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے تو اس لئے مجھے کچھ نہیں ہوگا یہ غلط کنسپٹ ہوگا بلکہ اس کو سزا ملے گی کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس کام سے منع کیا ہے اس نے وہ کام کر لیا ہے اس کام کے کرنے کی وجہ سے اس کو سزا ملے گی اگر کوئی یہ کنسپٹ زیر میں رکھتا ہے کہ جو مرضی کرتے رہیں کچھ بھی نہیں ہوگا یہ اندہ کے احکان اور رسول اللہ کے احکام کے ساتھ مزاق ہے واللہ نے فرمایا اس قوم کو کیا ہوگیا ہے یہ بات کو سمجھتے کیوں دیں یعنی بات کو سمجھتے کیوں دیں اور یہ کنسپٹ جو ہے ہمارے ہمواشرے میں بھی ہے دیکھیں کئی لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا ہے کچھ نہیں ہوگا ہے کچھ نہیں ہوگا ہے درام پر رہ دے دیکھیں اسی آخری نبی درمتی ہے اسی پہ نام سٹا آپ جنتی چلے جائیں اور دلیلیں کس طرح کی دیتے ہیں وہ فلان عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا وہ بکشی گئی فلان نے بلی کو پالا تھا وہ بکشی گئی فلان نے یہ کیا فلان نے یہ کیا یہ بالکل شیطانی قیاد ہے من گھڑت ہے جوٹ پہ مرنی ہے بلکہ یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک اللہ کا نظام عدل ہے اور ایک اللہ کا نظام فضل ہے لیکن ہم اللہ کے نظام عدل کے پابند ہیں اللہ کے حکم کے پابند ہیں رسول کے حکم کے پابند ہیں اللہ فضل کرنا چاہے اس کا کوئی قیدہ قانون نہیں ہے وہ جب چاہے جیسے چاہے اللہ فضل فرما سکتا ہے وہ چاہے تو ایک سجدہ ادا کرنے پر اللہ پچھلے سارے گناہ ماف کر دے وہ رب چاہے تو کسی کے ساری زندگی کے جو سجدے ہیں وہ ریجیکٹ کر کے اللہ فرما دے کہ تیرا کوئی سب کا قبول دیں گے یہ اس کا معاملہ ہے یہ اس کا معاملہ ہے وہ اس لئے ہے اگر سلطان بھو کہتے ہیں نا کہ کتنے انہوں رب ستیاں میں لے آتے کتنے انہوں رب ستیاں میں لے آتے کئی جاگ دے گئے مٹھے ہو یعنی کئی سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور رب مہربان ہوتا ہے ان پر اپنا مزل کر دیتا ہے تو اس لئے یہ کہنا کہ میں جو مرضی کرتے رہیں کچھ نہیں ہوگا یہ غلط لاتا ہے اور ہر نفع نقصان وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے فرمایا ماہ اصحابہ کمیل حسنہ تمہیں جو بھی کوئی اچھائی ملتی ہے فَمِن اللَّهُ یہ اللہ کی طرف سے ہے وَمَا اصحابہ کمیل سیئے آ اور تمہیں جب کوئی برائی پہنچتی ہے فَمِن نَفْسِ یہ تمہارے نفس کی وجہ سے کہ تمہارا نفس وہ تمہیں برائی کی طرف جو ہے لے کے جاتا ہے تمہارا نفس تمہیں برائی کی طلیے بھڑکاتا ہے اور تم اپنے نفس کا شکار ہو کر اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے نفس کی پیر بھی کر لیتے ہیں اور اس کی پھر کوئی سزا ملتی ہے جس طرح فران مجید میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے ورنہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تمہارے بہت سارے دنوں کو ما فرماتیتا ہے تو یہ کہنا کہ بھئی کچھ نہیں ہوگا یہ قرآن کے اور حدیث کے خلاف ہے اور فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِنَّا سِ رَسُولَا وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِدًا اور ابا قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلید فرمایا آپ ان کے گناہ دیکھ کے ان کی نافرمانیاں دیکھ کے ان کی پریشانیاں دیکھ کے آپ پریشان ہو جاتے ہیں فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِنَّا سِ رَسُولَا آپ کو اللہ نے دلدوں کے لیے بھیجا ہے رسول بنا کر پیغام پہنچانے والا بنا کر آپ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو کان سے پکڑ پکڑ کر جائے وہ سیدھے راستے پہ لگائے لیکن آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا یہ اللہ کا مقصد ہے رسول ان کے بیج لے وہ آئے انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا اب کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں علماء کی بھی یہی ذمہ لاری ہے وہ کانوں کے دروازے کھٹ کٹائیں لوگوں تک اللہ رسول کا حقیقی پیغام جو ہے وہ صحیح طریقے سے پہنچائیں ان کے لیے یہ جہاز نہیں ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ یا مطلب ہے جتھوں کے زور پہ یا بدماشی کے زور پہ کسی کو کہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو یہ غلط بلکہ مقصد ہے پیغام کا پہنچا دیا آپ نے پہنچا دیا اب سننے والے کی ذمہ داری ہے وہ چاہے اس پیغام کو سن کر اللہ اس کے رسول کا تابع دار بن جائیں اور وہ اگر چاہے تو نفس اور شیطان کی پیروی کرتے ہوئے وہ اللہ کے مراز کر دیئے اس کا مانگا ہے اور فرمایا مئی ہوتی رسول وقت عطا اللہ جو رسول کا پیروکار بن جاتا ہے وہ اللہ کا بھی پیروکار بن جاتا ہے ومن تغلہ فما ارسلنا فاعلیہ مبیزہ اگر کوئی بندہ اللہ کا پیغام سننے کے بعد بھی اللہ کے رسول کی بات سننے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف نہیں آتا اللہ فرماتا ہے آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں آپ نے جو ذمہ داری نبانی کی وہ نبانی آپ نے اللہ کے ایک ہونے کا اس کی وعدانیت کا اور اپنی رسالت کا پیغامل کو پہنچا دیا ان کو موت اور حیاتی کے بارے میں بتا دیا قبر اور آخرت کے بارے میں بتا دیا جندت اور دوسر کے بارے میں بتا دیا اب ان کی ذمہ داری یہ اپنے لئے کون سا راستہ اتحان کرتے ہیں یہ ان پہ چھوڑ دیں یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اگر اللہ چاہتا نہ ایسے بھی کر سکتا تھا کہ نماز کے وقت فرشتے آتے اور ہر بندے کے کان سے ایک ایک فرشتہ پکڑ کے مسجد میں لاکھے کھڑا کر دیں لیکن اللہ کا داد فرشتے ہیں صبح کی نماز پہ بھی سب اچھ پڑتے ہیں صبح کی ازام پہ بھی فرشتے بھی آ جاتے ہیں بندے کو مسجد میں لاتے ہیں لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا اللہ نے طریقہ یہ اختیار دیا کہ کچھ بندے کو اختیار دے دیا اور کچھ بندے کو پابند کر دی اور پھر اپنا حکم نازل فرما کے ان کو بتا دیا کہ یہ اب تمہارے ذمہ ہے میں نے تمہارے بھی جنت کا راستہ بھی واضح کر دیا دوزق کا بھی واضح کر دیا شیطان کا بھی واضح ہو گیا رحمان کا بھی واضح ہو گیا اب یہ تم نے اپنی اکل کی بنیاد پر سوچ اور سمجھ کی بنیاد پر فیصل کرنا ہے کہ اپنے آپ کو ایمان والے راستے پر چلاتے ہو اپنے آپ کو رحمان کے راستے پر چلاتے ہو یا اس راستے پر چلاتے ہو جس پہ رب ناراض ہوتا ہے اس کا رسول ناراض ہوتا ہے اللہ کے حضوری پہ جائے کہ اللہ تعالی ہمیں بلتے دم تک ان راستوں کا مسافر بنا کے رکھے جن راستوں پر چلنے پر اللہ اور اس کے رسول کی رضا نصیب ہوتی ہے اللہ ان راستوں سے ان کاموں سے بچا کے رکھے جن کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی ہوتی ہے اللہ وقت اللہ ہمیں ایمان نصیب فرمائے اور ذبقی میں بھی ایمان اور اسلام کی دہتے ہیں شکریہ کی طاقی کا فرمائے اللہ مستلی اللہ سیدینا و مولانا محمد اللہ علیہ وآلہ 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 یا رسول اللہ وآلہ 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 و